بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کا ایک ہیرو تھا جس نے پاکستان کے معاملات پر کڑے لیول پر جا کر باجوا کے ڈرک کو ٹوکڑی میں پھینک کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ ہیرو پاکستان کا تھا اسد مجید اب اس اسد مجید نے کوئی پریشر نہیں لیا کوئی معاملہ نہیں سامنے آیا اور اس نے عمران خان کے اس موقف کی تائید کی اور خاص طور پر کہا کہ ہمیں یو ایس کو ڈماش کرنا چاہیے آپ ایک بات بتائیے اسد مجید کون ہے اسد مجید وہ بندہ تھا جس کو یو ایس کے ڈونر لوگ کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور جو شخص اب منحوس چلا گیا ہے اس کو اور بہن سائے لوگوں جن کو بھی مخاطب کیا گیا اس میں کہا گیا جی آپ نے تختہ الٹنا ہے ہم نے اپوزیشن سے باتشیت کر لیا فلانہ کر لیا یہ جو آ رہا ہے سب کچھ اس میں آپ نے ساتھ دینا ہے اور اس سائفر کے اندر یہ کلیرلی بات کہی گئی تھی کہ اب ہم عمران خان اگر چلا جاتا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے درواز ہم نے آپ کو معاف نہیں کرنا اب ایک بات دیکھئے ذرا اسد مجید اس وقت عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے اس نے کہا کہ اس کو ڈیمارچ کریں جنی امریکہ کو پروٹسٹ کریں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے معاملات میں بولنے کی آج اس اسد مجید کو فورن سیکٹری بنا دیا گیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فورن سیکٹری اس کو کیوں بنایا گیا ہے شباز شریف کی حکومت ہے لیکن شباز شریف کی حکومت کے اندر کیوں بنا گیا ہے پوائنٹ یہ مت دیکھئے کہ شباز شریف کی حکومت میں بنا گیا ہے پوائنٹ یہ دیکھئے کہ باجوا کے جانے کے بعد اس کو فورن سیکٹری بنایا گیا ہے یہ بات دو چیزیں سمجھئے اب ایک بات بتائیے جس اسد مجید نے کہا کہ یہ جو حکومت آ رہی ہے یعنی جو امپورٹیٹ حکومت ہے یہ امریکہ نے جو سادش کی ہے وہ بالکل درست سادش ہے اس کے نتیجے میں آ رہی ہے تو کیا وہ حکومت فوراں سیکٹری بنائے گی کسی بھی وضع سے اسد مجید کو اب ایک بات بتائیں کیوں بنائیں گے آپ نے بطور پاکستان ریاست کے طور پر امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے زیرے اثر رہ کر کام نہیں کریں گے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس کو تو شباز حکومت ہے دیکھیں یہ حکومتیں تو بھی ایسے ہی ہوتی ہیں نا شباز حکومت نے کر لیا فلانے نے کر لیا آپ چیزوں کو سمجھئے باجوہ کیا وہی بندہ آتا ہے جسے باجوہ نفرت کرتا تھا باجوہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ بندہ بیان بدل دے اور فلانہ کر دے خبریں بھی بریک کروا دی تھی باجوہ سے بڑا سیاسی پاکستان کا آرمی چیف تو یا یا خان بھی نہیں تھا جتنا یہ دو نمبر بندہ تھا اب کہانی کا رخ یہ ہے کہ اس کو فورن سکٹی لگا دیا گیا پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو دیکھیں جس طرح حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل آسی منیر جب گئے ہیں ایل او سی پر تو وہاں پر کیا ہوا تھا جنرل آسی منیر نے جا کر انڈیا کو پیغام نہیں دیا انڈیا پوری تیاری کر رہا ہے آپ پر حملے کے لیے جنرل آسی منیر نے پیغام انڈیا کو دیا سنایا امریکہ کو اور چائنہ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو ستائیس امریکہ معاملہ تھا جہاں سے کلم ٹوٹا تھا وہیں سے شروعات ہوگی سب سے پہلے باجوہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا دیکھیں باجوہ نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ کلچر ملتا ہے چائنہ کے ساتھ نہیں ملتا محید پیرزادہ اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اس نے کہا تھا کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ میں تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں اس سارے کے سارے معاملات آپ سب نے دیکھے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوا اصل میں اس نے کہا تھا ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تجارت کرنی ہے تعلقات بہتر کرنی ہے اور اتنا جھوٹا انسان تھا کہ امران خان کو کہتا تھا کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے دوسری طرف کہتا تھا جی ہم نے بھارت کے خلاف یہ کرنا ہے تو اب اسد مجید کو جو لگایا اور آسن منیر نے جو آ کر بات کی ہے اس میں پیغام بھارت کو تھا بھارت کی بیک پر کھڑا ہے اسرائیل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ تو آپ نے کلیر پیغام ان کو دیا ہے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دوستی کریں جو باجوہ کر رہا تھا انہوں نے آگر آبے نہیں ہم نے تو کمبرمائس نہیں کرنا اب آپ سوچئے یہ جو پچھلے آٹھ نو مہینے کے اندر پاکستان میں باجوہ کی وجہ سے تماشا ہوا اس پورے کھیل کے اندر کہانی کا رخ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے معاملات کافی حد تک خراب کر دی ہے انڈیا پوری تیاری اس مہینے میں کرتا رہا آٹھ مہینہ میں انہوں نے پروکسی تیار کی آٹھ مہینوں نے انہوں نے ہتھیار لیے اپنی جتنے ٹریننگ ہو سکتی تھی کی ان لوگوں نے کیا کیا وہ بیٹھ کر سادشی سادشے کرتا رہا باجوہ اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو آپ اگر سمجھ لیں گے تو چیزیں آپ کے لئے سمجھنا آسان ہوگا فورن شکٹی حسد مجید کا مطلب ہے اس بندے کو لگایا گیا جس نے کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے احتجاج کرنا ہے تو آپ نے امریکہ کو تو دے دیا سالٹ پیغام اب اگلی جو صورتحالہ دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا عمران خان اگر یہ بات کی ہے کہ نئی اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہمیں کوئی محاضر آئی نہیں کرنی ہم نے کوئی کسی قسم کا عاصم منیر کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلانا اپنی قیادت کو کارکنوں کو سپورٹرز کو سب کو روک دیا تو عمران خان کو بھی تو ایک پوزیٹیو میسیج ہے یہ یک طرف تھوڑی ہو سکتا ہے اور پیغام یہ ہے کہ انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے تو عمران خان نے بھی آگے لے کر چلنا ہے اور چیزیں اب آپ کو دیکھیں عام پاکستانی نے اس چیز کو ابزرب نہیں کیا لیکن انٹرنیشن سطح پر اس کو ابزرب کیا گیا کہ بندہ وہ ہے شباز حکومت کے بارے میں اسد مجید کا جو تاثر تھا وہ تو آپ ان کا موقع جو انیسی کے اندر ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا تو وہ بھلا ہو سکتا ہے کہ وہ لگائے اس کو یہ بات تھوڑا سمجھیں گا وہ کیوں لگائے گی آپ نے اپنی پالیسی ریورس کر دی ہے آسم منیر نے آ کر سب سے پہلے ایل ایل ایسی کے اوپر جا کر بھارت کو پیغام دیا ہے دیکھیں چائنہ ورڈ تھا چائنہ کے اندر یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ وہ ایک ہزار ارب ڈالر بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے ایران جیسے ملک میں اگر وہ چار سو پچیس ارب ڈالر انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے ملک میں نہیں کریں گے لیکن آپ کے ملک کی کیا صورتحال ہے آپ کا جگہ امریکہ کے طرف ہے ایک کال پر آپ لیٹ جاتے ہیں اور سب سے بڑے گر جو بات تھی کہ آپ کے ملک میں ہر دو ڈھائی سال بعد آپ تختیں اُلٹ رہے ہیں ساڑھے تین سال امران خان پاکستان کا کوئی وزیر اعظم یہ آج تک چلنے دیا لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان کے ہمارے ایکسٹینشن آج تو شواشی نے کہہ دیا آرمی چیپ کو ایکسٹینشن ہی ملنی چاہیے امران خان نے کل کہا کہ کسی صورت کسی آرمی چیپ کو ایکسٹینشن ہی دینی چاہیے اور امران خان نے یہاں تک بات اہم ترین کہہ دی انہوں نے کہا باجوا کے ایکسٹینشن دیکھ کر تو میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی تو اب پالیسیز ریورس ہو رہی ہیں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے آپ نوٹ کرتے جائیں کیا ہو رہا ہے کلاسی منیر گئے یہ بندہ آگیا اور اس کے بعد آپ کو مزید اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ بلکہ ڈیفالٹ کے لائن کے قریب آگئے ہیں اب آپ کو بچانے کے لیے امریکہ نہیں آ رہا اب آپ جا رہے ہیں ارمہ مالک کی طرح ارمہ مالک نئی فوجی قیادت سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو امران خان کے ساتھ ہو چکا وہ باجوا وہ دو نمبری کہ امران خان کو بھیج دیا جاؤ پیوٹن کے پاس اور وہ چلا گیا پیوٹن کے پاس اور ادھر انہوں نے دو نمبری کر دی کہ جی وہ امریکہ کو کہہ دیا کہ امران خان اپنی مرضی سے کہا جبکہ باجوا نے امران خان کو کہا تو بے فکر ہو کر جاؤ یہ سب ہو جا گا اس لئے تو امران خان کہتا ہے کہ سب سے بڑا دوگلا جھوٹا فراڈیا اور مکار انسان تھا یعنی مجھا بے وگو بناتا رہا اصل میں باجوا نے کیا ہی پچھلے چھ سال میں یہی کام کیا ہے ہر چیز میں دو نمبری ہر چیز میں دو نمبری اس کے ساتھ کوئی بات یعنی مونہ سلائی کو کہہ دیا کہ تو امران خان کے خلاف چلے جاؤ اور پھر جب انہوں نے فیصلہ بیچ میں ایک دو لفظ کیے پھر کہتا ہے نہیں نہیں تمہیں امران خان کے ساتھ جاؤ پہلے کچھ کا پھر کچھ کا پھر پی ڈی ایم کو کہا کہ تم نے امران کی خلاف جانے یعنی جس کے بھی حکومت آجا میں کہوں کہ بیک پر میں کھڑا امران خان نے کہا اس نے اپنے کولیگ کو بھی بہت زیادہ کہانیاں سنا کر رکھی جنہوں سے وابع کیے تھے تو یہ سارے کا سارا ڈراما جو باجو کہا تھا وہ کھل کر آ گیا آپ کو دیکھیں دو چیزیں کالی امران خان نے بھی کلیر لکھا دیا ہے کہ نئی قیادت آسی منیر کو ٹائم دے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا یہ فوج ہے ان کے انڈر دنیا کی پانچوی طاقتور ترین فوج ہے ملک میں کرائسس ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے ٹیم لاتے ہوئے چیزیں سیٹ کرتے ہوئے بہرحال ان کو چیزوں کا پتہ ہے کیونکہ وہ آئی ایسا ہی کے عہدے پر رہ چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے آنا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا چیزوں کو سیٹ کرنا پالسیز دینی پیپرز بنانے واضح کرنا پوزیشن کلیر کرنی یو ایس چائنا یہ وہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ کو کم از کم چھ سات ہفتے چائیے اس صورتحال میں انشاءاللہ ہم ان کو ٹائم دیں گے آپ کو لیکن پالسی وہ نظر آئے گی جس کے اندر آپ امریکی کیب میں نہیں کھڑے ہوں گے یہ چیز پوری تا ہے جنرل آسم منیر نے اس رات بھی ستائیس حروری والے واقعے پر کوئی امریکی پریشر یہ وہ نہیں لیا باوجود اس کے لئے ٹرمپ کی جانب سے کوئی پریشر نہیں تھا لیکن جس پریشر کو امریکہ نے پاکستان پر ڈالنا تھا وہ اس کو ہینڈل کرنے کے لئے بھی تیار ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں